اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹلائنز کنیڈین فورس سے ریٹار ہونے والے سینئر افسر کو جنسی بدسلو کی جیسے سنگین الزمات کا سامنا ہیڈن ایڈمنسن نے الزمات کی تردید کرتی وکیل ساکھ کو بہار کرنے کے لیے کوشا وفاقی حکومت کے تاقیلی حربوں کے باعث کنیڈین ہوای ایڈو کی مرمتی کام سست روی کا شکار ہوای ایڈو پر حکومتی ادم توجہی کی وجہ سے مسافر گھنپ و انتظار پر مچبور سیاحت کا فروغ متاثر ہونے لگا وفاقی آڈیٹر نے کنیڈا کی علاقائی حکومت کی کارکردگی پر نیا سوال اٹھا دیا نشے کے علاج اور روک تھام کے لیے اگدمات ناکافی قرار دیے گئے وفاقی آڈیٹر کی ریپورٹ میں حکومت اقدامات میں مزید بہتری کی ضرورت پر سور متحدہ عرب عمارات اور اسرائیل کے مابین فری ٹریڈ کا محایدہ تیپ آ گیا یو اے ای نے اسرائیل کو دوہزار بیس میں تسلیم کر لیا تھا یہ محایدہ مہینوں پر مشتمل مزاقنات کے بات تیپ آیا روسی انٹیلیجنس افسر کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا کہا گیا کہ پیوتن کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف تین سال ہیں صدر پیوتن کو اکثر سردرد رہتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سرویسز دیتے ہیں چنی پیر har مطometم رابطہ کی ایک بیرنگ را انا دیت ہے آپ کو بذالوں کو بھی ک podia کریں انگری چھوارے فرمش دیتُّ پ 거야 موسیقی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کنیڈا کی مصلحہ فاج کے سینئر افسر ہیڈن ایڈمنسٹر پر گزشتہ سال جنسی زیادتی اور فہا شرکا فلسام آئیت کیا گیا تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین فورس سے ریٹائر ہونے والے سینئر افسر پر جنسی بدسلو کی جیسے سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں جبکہ ہیڈن ایڈمنسٹر کی جانب سے ان پر آئیت کی جانے والے الزامات کی تردید بھی کی جا چکی ہے کینیڈا کی مصلحہ فاج کے سینئر افسر اپنے جنسی استحصال کے مقدمے کی سمات اگلے سال ہونے سے پہلے ہی ریٹائر ہو رہے ہیں فورس کی سینئر قیادت کی جانب سے ارکان کے نام ایک نیا جاری کردہ پیغام اس بات کی تزدیق کی گئی ہے کہ وائس ایڈمیرل ہیڈن ایڈمنسٹر جنسی بد انتظامی کے دعووں کا سامنا کرنے والے سینئر فوجی رہنموں میں سے ایک ہے جو ریٹائر ہو رہے ہیں ایڈمنسٹر پر گزشتہ سال جنسی زیادتی اور فہش حرکات کا الزام آئیت کیا گیا تھا ان کے وقیل برائن کرنسپن نے کہا ہے کہ وہ اپنے موکل کی ملک کی خدمت کے لیے ممتاز ساکھ کو بحال کرنے کے منتظر ہیں رفائی عملے کے نائب سیر برا لیفٹینر جنرل فرانسس ایلن کے مطابق اس سال پچاس سے زیادہ پروموشنز اور تقریباً تیس ریٹائرمنٹ کی فہرز جاری کی جائیں گی متنازع گالف گیم میں حصہ لینے پر تنقید کا نشانہ بننے والے دو سابق سینئر رہنما بھی ریٹائر ہو جائیں گے وفاقی حکومت نے کنیڈین ہوای اڈو میں تاخیر کا ازالہ کرنے کے لیے نیگ دمات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت کے تاخیری حربوں کے باعث کنیڈین ہوای اڈو کی مرمتی کام سسروی کا شکار ہو گئے ہوای اڈو پر حکومتی ادم توجہی کی وجہ سے مسافر اپنی آمد کے بعد گھنٹوں تیاروں پر انتظار کرنے پر مجبور ہیں جو کہ سیاحت کے فروغ کو متاسر کرنے کا سبب بن رہے ہیں دوسری جانب وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ہوای اڈو میں تاخیر کا ازالہ کرنے کے لیے نئے اقدامات اٹھانے کے لیے کوشہ ہیں وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ کا کہنا ہے کہ اب ایوییشن عملہ ٹیکسی ڈرائیوروں سے لے کر سامان کے ہنڈلرز تک جدوجہت میں مصروف ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے آئیت پابندیوں کے ہٹائے جانے کے بعد کینیڈینز زیادہ سفر کر رہے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ کے جانب سے ہوای اڈو پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے جن میں جون کے آخر تک مل بھر کے ہوای اڈو پر کام کرنے والے چار سو نئے سیکیورٹی اسکریننگ افسران کی ٹریننگ کو تیز کرنا سیکیورٹی اسکریننگ افسران کو غیر اسکریننگ کام کرنے کی اجازت دینا جو ابھی تک تذیق شدہ نہیں ہے پروسیسنگ کے وقت کو تیز کرنے کے لیے ٹرانٹو کے پیرسن بین الاقوامی ہوای اڈے پر پچیس نئے بارڈر سرویسز کی اسے شامل کرنا اور بین الاقوامی سے گھرے لو رابطوں والے مسافروں کے لیے لازمی بیر ترتیب کووین نائنٹین ٹیسٹنگ کو ہٹانا شامل ہے قانون ساز اسمبلی میں پیش کی گئی وفاقی آڈیٹر کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ صحت اور سماجی خدمات کے حکام کو نشے کے عادی افراد کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی آڈیٹر کی ریپورٹ نے کینیڈا کی علاقائی حکومت کی کارکردگی پر نئے سوال کھڑے کر دیئے کینیڈا کے آڈیٹر جنرل کے دفتر کی ایک ریپورٹ میں نشے کے علاج اور روک تھام کے لیے اقدامات کو ناکافی قرار دیا گیا ہے نوٹ جو نشے کی روک تھام اور بحالی کے خدمات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کی جانب سے قانون ساز اسیملی میں پیش کی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وعدوں کے باوجود شمال مغربی علاقوں کی حکومت رہیشوں کو مساوی اور ثقافتی طور پر محفوظ نشے کی روک تھام اور بحالی کے خدمات پراہم کرنے کے لیے کافی کام نہیں کر رہی نشے سے متعلق قدمہ شمال مغربی علاقوں میں اہم ہیں کیونکہ نشے کے عادی افراد خاندانوں اور وسیطر کمیونٹی کی زندگیوں اور فلاح بہبود پر بہت دورس اثرات مرتب کر سکتی ہے آرڈٹ ریپورٹ میں اس بات کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یا تو اس وقت علاقے کی خدمات کا ڈیزائن یا اس کی خامیہ وقت اور مقام کے لحاظ سے خدمات میں فرق کا سبب بنتی ہیں ریپورٹ میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ زیادہ تر کمیونٹیز کے رہائشوں کو ڈیٹوکس سرویسز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا جو یلو نائب، انوویک اور ہی ریور میں ہر صورت میں یا علاقے سے باہر سہولیات پر ممنی علاج کے مراکس کے ذریعے دستیاب تھی صرف مخصوص جگہوں پر کچھ خدمات کا ہونا کچھ افراد کے لیے رکاوٹوں کا باعث بن سکتا ہے آڈٹ کے پرنسپل جو اینڈ شوارٹرز نے ایک بیان میں کہا کہ مجموعی طور پر یہ آڈٹ بہتری کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے شوارٹرز نے کہا کہ ہم پور امید ہیں کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا اسرائیل متحدہ عرب امارات نے آزاد تجارتی محایدے پر دستخط کر دیئے جو کسی بھی عرب ملک کے ساتھ اسرائیل کا پہلا بڑا تجارتی محایدہ ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عالمی خبر ساہدارے کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے دمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے پری ٹریڈ ڈیل تیپ آ گئی جس پر دونوں ممالک کے حکام نے دبائی میں دستخط کر دیئے یہ محایدہ مہینوں پر مشتمل مزاکرات کے بعد تیپ آیا ایک تقریب میں آزاد تجارت کے محایدے پر دستخط کی تزدیق متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے صفیر آمیر بائک نے اپنے ٹوئٹ میں بھی کی وہ پہلے ہی اس محایدے کو خطے میں تجارتی فروغ کا سنگمی قرار دے چکے ہیں اسی طرح اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے صفیر محمد الخجہ نے کہا کہ یہ محایدہ ایک بے مثال کامیابی ہے دونوں ممالک کے تاجروں کو مارکٹوں تک کم ٹریف میں تیز تر رسائی ملے گی جس سے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا اسی طرح امارت اسرائیل بزنس کانسل کے صدر جارین باراک نے کہا اسرائیل کے تجارتی محایدے میں ٹیکس کی شرعہ درامدار اور دانشورانہ املاف کی وضاحت کی گئی ہے جس سے مزید اسرائیلی کامپیوں کو متحدہ عرب امارات بالخصوص دبائی میں دفاتر قائم کرنے کی ترغیب ملے گی واضح رہے کہ امریکہ کی سالسی میں دوہزار بیس کو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیے تھے اور دونوں ممالک کے دمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوا ہے روس کے ایک انٹیلیجنس افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ولادی میں پیوتن اپنی بنائی کھو رہے ہیں اور ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف تین سال باقی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کو ایک انٹیلیجنس افسر نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں نے انتر سالہ صدر کو زندہ رہنے کے لیے صرف تین سال کا وقت دیا ہے کیونکہ انہیں تیزی سے بڑھنے والے کینسر کی شدید آرزالہ حق ہے پیڈرل سیکیورٹی سرویس کے افسر کا کہنا تھا کہ پیوتن کو اکثر سردرت رہتا ہے ایک رپورٹس کے مطابق اس افسر نے روسی صدر کی تیزی سے بگڑتی ہوئی سہت کے بارے میں معلومات سابق روسی جاسوس بوریس کارپیچوف کو بھیجی جو اس وقت برطانیہ میں چھپا ہوا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی افسر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پیوتن سردرت میں مفتلا ہیں اور جب وہ ٹی وی پر نظر آتا ہے تو اسے کاغذ کے ٹکروں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہر چیز بڑے ہوت میں لکھی ہوتی ہے تاکہ وہ پڑھ سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں افسر نے کہا کہ پیوتن کے آزا بھی بے قابو ہو کر لرز جاتے ہیں تاہم روسی وزیر خارجہ سرگی لاراف نے پیوتن کی بگڑتی ہوئی سہت سے متعلق افواہوں کی تردیب کی ہے تاکہ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تاکہ ٹی وی تاکہ ٹی وی تیاری